بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی سی ٹی اینڈ کمپیٹر سائنس کی طرف سے میں ہوں مہم مدلتاف آج کا ہمارا ٹاپک ہے فور جنریشن آف کمپیٹر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو فور جنریشن آف کمپیٹر کے فیجرز کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو پر جانے سے پہلے میرا آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل آئی سی ٹی اینڈ کمپیٹر سائنس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا آپ کو اپ ڈیٹ مل سکیں اب چلی اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں فور جنریشن کمپیٹر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو فور جنریشن آف کمپیٹر کے پیریڈ آف ٹائم ٹکنالوجی سائز انرجی کاسٹ سپیڈ ریبیلٹی اور اگزامپل بھی آپ لوگوں کو دوں گا تو فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو پیریڈ آف ٹائم کے بارے میں بتاؤں گا فور جنریشن آف کمپیٹر نینٹین سیونٹی کو پہلی مرتبہ ایجاد ہوا اور پھر نینٹین نینٹی کے بعد فیف جنریشن آف کمپیٹر جو ہے وہ لانچ ہوا ہے تو فور جنریشن آف کمپیٹر کی بیسک ٹائم نینٹین سیونٹی سے لے کر نینٹین نینٹی تک ہے لیکن یہ ابھی بھی پائے جاتے ہیں ہمارے پاس ابھی بھی فور جنریشن کے جو کمپیٹر سے وہ ابھی بھی موجود ہیں فور جنریشن کمپیٹر فیجر میں سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹکنالوجی فور جنریشن آف کمپیٹر میں میکرو پروسیسر کی ٹکنالوجی لگی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایل ایس آئی کی جو میکرو پروسیسر تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے ترد نمبر پر ہمارے پاس ہے سائز ریمیٹک ریڈکشن لیس دین ون میٹر تو اس کا جو سائز تھا وہ بلکل سمال تھا بلکہ ایک میٹر سے بھی کم تھا فور جنریشن کمپیٹر کے فیجر میں فور نمبر پر ہمارے پاس ہے انرجی تو اس کی جو انرجی تھی یہ بہت کمی الیکٹرسیٹی یوز کیا کرتا تھا ایک ہی سسٹم جتنا کہ آج کل ایک کمپیٹر الیکٹرسیٹی یوز کیا کرتا ہے تو اتنا ہی الیکٹرسیٹی فور جنریشن آف کمپیٹر یوز کیا کرتا تھا اور اتنا ہی الیکٹرسیٹی پر وہ سٹارٹ ہوتا اور اپنا کام بہت خوبی سر انجان دیتا اس کے بعد فیف نمبر پر ہے کاؤس ڈرامٹک ریڈکشن ایراؤنڈ ون تاؤزن ڈالر تو اس کا جو پرائز تھا وہ بہت کم ہو گیا تھا پر جنریشن آف کمپیٹر کی جو پرائز تھی وہ فائی لاک ڈالر تھی پھر سیکنڈ جنریشن آف کمپیٹر کی پرائز بھی فائی لاک ڈالر تھی لیکن ترڈ جنریشن آف کمپیٹر میں پھر اس کا ریڈکشن ہوا اور ٹین تاؤزن ڈالر تک اس کا جو پرائز تھا وہ گر گیا اس کے بعد فور جنریشن آف کمپیٹر کا جو پرائز تھا وہ اس کے بھی نسبت بھی بہت کم ہو گیا اور صرف ون تاؤزن ڈالر تک ہی رہ گیا سیکس نمبر پہ ہے سپیڈ ایون فاسٹر باورٹ ون ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ اس کا جو سپیڈ تھا اس میں بہت ایمپریمنٹ ہو گیا تھا اور تھرڈ جنریشن آف کمپیٹر جو تھا اس کی سپیڈ کئی ملین پر سیکنڈ تھا لیکن فور جنریشن آف کمپیٹر کی سپیڈ وہ ون بیلین انسٹرکشن پر سیکنڈ تھا نیکس نمبر پہ ہے ریالبیلیٹی فور جنریشن آف کمپیٹر بیری ڈالی بلتا لاسٹ نمبر پہ ہے آئی بی ایم پی سی اور ایپل آئیمک ہے فور جنریشن آف کمپیٹر کے ہمارے پاس جو اگزامپلز ہے وہ ایک آئی بی ایم پی سی ہے اور دوسرا ایپل آئیمک ہے جو کہ بہت مشہور تھے اور جو کہ آج کل بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم یوز کرتے آ رہے ہیں تو ان دونوں میں پھر ایپل آئیمک جو ہے یہ زیادہ یوزفول سمجھے لاتا تھا اس ٹائم میں اور اس کی یوز آئی بی ایم پی سی کی بنسبت اس کی یوز یادہ تھی تو اسی کے ساتھ آج کی جو ہماری ویڈیو تھی فور جنریشن آف کمپیٹر اس کے فیجرز کے بارے میں دوہ کمپلیٹ ہو گئی اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو فیف جنریشن آف کمپیٹر کے بارے میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی